اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریسٹرین سٹائل چکن انگارہ جو بہت ہی زبردتس بن کے ریڈی ہوتا ہے اور اگر آپ نے میرے سٹیپ فولو کرے تو آپ کے گھر میں یقین بھی نہیں ہو پائے گا سب ہو کہ آپ نے یہ گھر پہ بنایا ہے یہ اتنے ٹیسٹی بنتا ہے اتنے زبردتس ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک ضرور کیا کریں اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فولو کر سکتے ہیں اور ٹیک بھی کر سکتے ہیں اوبر کے جی ہم نے چکن لیا ہے دو میڈیم سائز کی پیس ہم نے فرائے کر کے نکال لی ہے دس کاجو دس بیدام لیا ہے اس کا ہمیں فائن پیسٹ بنانا ہے 250 ml ہم نے دہی لیا ہے 1.5 ٹیسپون ہم نے لائل مرچے پوڑر لیا ہے 1.5 ٹیسپون ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے ایک ٹیسپون نمک اور ایک ٹیسپون کسوری میتل اور ہم نے بس تھوڑی سی ادرک لیا ہے جو ہم نے باری باری کٹ لیا ہے دو میڈیم سائز کے ہم نے ٹیماتل لیا ہے اس کو ہم نے پیس لیا ہے مکسی میں پاچ ہم نے لائل مرچے لیا ہے سابود ایک ٹیسپون وائٹ زیرہ ایک ٹیسپون کالی مرچے اور چار لوگے لیا ہے چار الائچے اور یہ دو انت دو تکڑے ہم نے بس کے لیے ہیں دالچینی کے دو ٹیسپون سابود دھنیا اس کو ہمیں مکسی میں پیسنا ہے روست کرنا ہے روست کے بعد اس کو مکسی میں پیس لیں ہمیں اس کو روست کر لیتے ہیں زیادہ آپ کو گرم نہیں کرنا ہے بس ہلکا 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 ہی گرم کرنا ہے جس چکے یہ بس ہلکا سا اس کی نمی نکل جائے اس کا ہمیں پوڑر بنانا ہے مکسی میں آپ چاہیں تو پانی ڈال کے پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کا پوڑر ہی بناوں گی مکسی میں جیسا آپ کو ٹھیک لگے یہ دیکھیں یہ ہمارے اچھے سے ہو گئے ہیں اس کے اچھے سی خوشبو بھی آ رہی ہے اب اس کو ٹھنڈا ہو جائے گا جب اس کو مکسی کے جار میں دال کے پیسنا ہے اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے گریوی کے لیے اور اب میں نے ایک بول میں چکن ڈال دیا ہے سارے مسالے جتنے بھی میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی جو آپ کو دکھائے تھے اور جو میں نے روست کر رہے تھے مسالے ان کو مکسی میں پیس لیا ہے یہ بھی میں دال دوں گی اور دہی بھی اب میں یہ سارے مکس کر کے ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کے لیے رکھ دوں گی اب میں اس کو ڈھک کے فریج میں رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے لیے کیونکہ گرمیاں ہیں اور اگر ٹھنڈ ہو تو آپ اس کو کاؤنٹر پر بھی بھار رکھ کے چھوڑ سکتے ہیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے چکن کو میرینیٹ ہوئے ہوئے اور ایک برتن میں میں نے 150 ml اوائل ڈال دیا ہے اب میں اس کے اندر چکن ایٹ کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے چکن ڈال دیا ہے ایک پین میں میں اس کو میں بھونوں گی جتنے ہیں آپ اس اس کے بھونائے کے لیے بہت اللہ اس کا teste بہت اچھا آئے گا اورMy father Disco اس کے لیے سنت کا Oil اس نے بودا ہے ہے کہ اس کے لیے مرینیٹ کے لیے اب میں اس کے لیے مرینے آ najب گارنٹ پر پر پیچھیں اس کو اورvu جب میں س Starbucks مراگڑ بھی پر پی democracy کھ انچ فریج سے دے ہیں اور اس کی بھی میں اچھے سے پانچ منٹ تک بھنائی کروں گی تاکہ یہ جو پانی ہوتا ہے اس کا ٹیماٹروں کا وہ اچھے سے اس کا پانی اچھے سے ایبزورپ ہو جائے اور یہ دیکھیں مجھے پانچ منٹ ہو گئے تھے اس کو بھی بھونتے بھونتے اس کا بھی اوائل سیپٹٹ ہو گیا ہے اور وہ جو میں نے آپ کو کاجو بیدام اور پیاز کا پیسٹ بنایا تھا وہ میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اب اور یہ دالنے کے بعد بھی میں پھر اچھے سے بھونوں گی جب تک اس کا مسالہ دانے دار نہیں ہو جاتا اور اس کی بھی بھونائی اچھے سے کرنی ہے آپ کو دو سے تین منٹ تک اس کی بھونائی کرتے رہنی ہے آپ کو اور اس کا میں آپ کو دکھاؤں گی مسالہ ایک دم دانے دار ہو جائے گا اگر آپ کو اوائل کم لگے تھا آپ اس سٹیچ پہ اوائل بھی ڈال سکتے ہیں یہ کم زیادہ پنی ساپ سے کر سکتے ہیں اس کی بھونائی مجھے اچھے سے کرنی ہے ہم اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے ڈھک کر کو کھونے کے لیے لو فلن پہ دیکھیں ہمارا چکن انگارہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اس کا کلر دیکھیں کتنا کترناک بنا ہے اس کا نام ہی چکن انگارہ ہے تو اس کا کلر بھی دیکھیں کتنا ریڈ ہے چلیے مجھے یہ بہت تھوڑا ٹھیک لگ رہی ہے آپ چاہے تو اس سٹیچ پہ پانی ڈال سکتے ہیں تو مجھے اس میں تھوڑا سا میں پانی ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر میں ایک تیسپون پانی کا ڈال کے دو منٹ کے لیے لو فلن پہ ڈھککے رکھ دوں گی یہ دیکھیں ہمارا چکن انگارہ ریڈی ہو چکا ہے اس سٹیچ پہ ہم اس میں ہر دانیا ایٹ کر دیں گے اور سب سے مین چیز اس میں ہے ہم اس کو اس موق دیں گے پانچ منٹ کے لیے ڈھککے رکھ دیں گے اسی طریقے سے اس کا جو اس موق کا فلیور ہے اس کے اندر آجائے یہ دیکھیں ہمیں پانچ منٹ ہو گئے تھے اور اس موق دینا بہت ضروری ہے مین فلیور اس کا یہ ہی ہے اور آپ ضرور دینا اس میں اس موق اور ہمارا چکن انگارہ ڈیڈی ہو گیا ہے اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے یہ دیکھیں چکن انگارہ تیار ہو چکا ہے اور میں نے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھایا ہے بہت ہی الگ بنا تھا یہ بہت پیسٹی بنا تھا میرے سبوں کو یہ بہت ہی پسند آیا تھا آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ نے ایک بار یہ ٹرائے کریا تو آپ کے گھر میں بار بار سب یہ بنوائیں گے بلکل ریسٹرین سٹائل بنایا ہے اور اس کا ٹیکسچر دیکھیں کتنا اچھا لگ لیا ہے کھانے میں بھی بہت پیسٹی لگ رہے تھا آپ اس کو نان سے پراتھوں سے موسیقی